نصر اللہ کا قصہ ختم ہوئے ایک ہفتے کا وقت بھی چکا ہے لیکن اب تک اس کو سپردے خاک نہیں کیا جا سکا امام جمعی شہید کس کا خوف حزباللہ کو اپنے سب سے بڑے نیتا کو آخری ودائی دینے سے روک رہا ہے اس کا شب دھماکی کے بعد ملا یا نہیں ملا اس پر بھی حزباللہ کی طرف سے کوئی بیان کیوں نہیں آیا کیا موت کے بعد نصر اللہ کا شب حزباللہ کو ملا ہی نہیں یا پھر اس کے شب کو بھی اسرائیل کے بموں سے بچانا ایک چن ہوتی ہے کیا موت کے بعد نصر اللہ کو وہ سمان نہیں مل پائے گا جو اس کے لاکھوں سمرتک اسے دینا چاہتے ہیں کیا نصر اللہ کا جنازہ نکلے گا کیا نصر اللہ کی جنازے پر لاکھوں سمرتکوں کا مجمع لگے گا کیا حماس چیف اسماعیل ہانیا اور حزباللہ چیف نصر اللہ کی موت کے بعد ایران کے سروت چدھار مکنیتہ آیات اللہ علی خامنی نصر اللہ کو آخری ودائی دینے لبنان کی دھرتی پر قدم رکھنے کی ہمت دکھائیں گے ایسا ہوا تو اسرائیل کیا کرے گا ان سارے سوالوں کا جواب اس جمعے پر ملنے والا ہے سات اکٹوبر دوہزار تیس کے دن اسرائیل پر ہوئے آتنکی حملے کے بعد میڈلیسٹ میں جو جنگ شروع ہوئی اس کی سب سے اہم تاریخ آ چکی ہے چار اکٹوبر کا شکروار اس جنگ کی دشاہ اور دشاہ دونوں بدل سکتا ہے کیونکہ خبر آ رہی ہے اس جنگ کے ستردھار سارے خلیفہ ایک جگہ پر جمع ہونے والے ہیں نصر اللہ کو آخری ودائی دینے کے لیے پورا حزباللہ اور اس کے ایرانی آقا ایک چھت کے نیچے جمع ہوں گے اور یہ لمحہ اس جنگ کے سارے لکشوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑا موقع بن سکتا ہے جس نصر اللہ کی موت کی خبر کے بعد دنیا بھر میں آنسو بہانے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی اگر اس کے شب کو آخری بار سمرتکوں کے سامنے لائے جائے گا تب کس طرح کا مجمع لگے گا سمجھنا مشکل نہیں خبر آئی ہے کہ شکروار کو نصر اللہ کی انتنیاترہ میں بھاری بھیڑ جمع ہو سکتی ہے لیکن اس توران بھی وہ ڈر وہ خوف موجود رہے گا جس کی وجہ سے اب تک نصر اللہ کو آخری بدائی نہیں دی گئی